بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم لپس کے ساتھ سلیو پہ ڈیزائن بنائیں گے اس کے لئے میں نے سلیوز کو کٹ کر لیا ہے اور جتنی مجھے ریڈی سلیوز چاہیے اتنے میں نے ان کو پلیٹس ڈال لیا ہے چھوٹے 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 ڈال کے میں نے اس کو جتنے مجھے سلیوز چاہیے میں نے اس کو ریڈی کر لیا ہے یہاں پہ میں نے دو پٹیاں لے لیے جن کی چوڑائی دو انچ اور لمبائی اکورڈنگ ٹو اپنے سائز یعنی کہ جو ہم نے آگے اپنا رکھنا ہے اس کے برابر جتنے ہم نے بازو رکھنے ہیں تو یہ میرے بازو تھرٹین انچز ہیں جو کہ میں نے رکھنے ہیں تھرٹین انچز اس کے اکورڈنگ میں نے یہ دو پٹیاں کھٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ میں نے لپس کو اس طرح سے اس طرح سے لوپ کو جوڑ کے یہاں پہ میں نے اس کو ٹانکہ لگا لیا ہے یہاں پہ آپ اس کو سلائی لگا سکتے ہیں یا آپ اس کو ٹانکہ بھی لگا سکتے ہیں اس طرح پھر ہمیں اس کو جوڑنے میں آسانی ہوتی ہے بس ایسے تھوڑا تھوڑا سا لگا کے لوپس کو اور جسٹ کر لیں اس طرح سے میں نے اپنی لوپس بھی تیار کر لی ہیں اور ان کو جوڑ کے رکھ دیا ہے اب یہاں پر ایک پٹی کو اس طرح سے لے کے لوپس کو ہم یہاں پہ ساتھ ساتھ تھوڑے سے فاصلے پہ جوڑتے جائیں گے کپڑے کے اس طرف لوپس کو ہم نے رکھنا ہے آپ جتنا فاصلہ دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے اس طرح سے ساتھ ساتھ ہم لوپس کو رکھیں گے اس طرح سے ہم ساری لوپس جوڑ لیں گے یہاں پہ ہم جو ہم نے دوسری پٹی تیار کی وی ہے اس کو یہاں اس طرح سے رکھیں گے اس پٹی کے اوپر اور اس طرح سے سٹریچ کرلیں گے یہاں پہ ہم ایک سلائی لگا لیں گے موسیقی اس طرح سے ہماری پٹی تیار ہوگی ہے سلیوز کی اُلٹی سائٹ رکھیں گے اور اس پٹی کو یہاں پہ ساتھ ساتھ سٹریچ کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ آپ چونٹس کو ایڈجسٹ بھی کرتے جائیں اس طرح سے ہم پوری پٹی کو جوڑ لیں گے اب ہم پٹی کو یوں اوپر کی طرف فولڈ کر کے اس طرح سے اوپر سٹریچ کر لیں گے موسیقی 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 اس طرح سے ہماری سلیوز تیار ہو گئی ہیں یہ تھی سی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ